اسلام علیکم ویلکم ٹو ام ناز ریکشن کیسے ہیں آپ سب چلیں جی سٹارٹ کریں گے اپنا سرپرائز سیکریٹ ریویو جی ہاں جناب اور ریویو جو ہے یہ ہم دے رہے ہیں جو بڑی باجی صاحبہ ہیں ان کے ویلوگ پر اچھا جی اب میں اگر ریویو دوں گی انہیں میں مینشن کروں گی تو پھر کچھ آئی ڈیز آ جائیں گی اور آ کر مجھے گیان باتنگی کہ میں برائی کر رہی ہوں تو بی بیوں میں برائی نہیں کر رہی جس طرح ان کا کمنٹ باکس کھلا ہے ن وہاں جا کر آپ لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو یہ میرا ریویو ہے ان کی ویڈیو پر جیسے مجھے ان کی ویڈیو لگ رہی ہے میں یہاں پر اپنا پوائنٹ بڑی ڈیٹیل میں پلیس کر رہی ہوں کیونکہ جب آپ ریویو رییکشن دیتے ہیں تو تھوڑا ڈیفرنس تو آ ہی جاتا ہے نا ایک نارمل کمنٹ کرنے میں تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کیونکہ میں مینشن کروں گی پھر آپ لوگ آ جائیں گے لٹکے جھٹکے کھاتے ہوئے کہ یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تمام تر باتوں کو سائٹ پہ رکھ کر اپنا جو سرپرائز ہے اسے ہم کرتے ہیں ان ریویل تو سب سے پہلی بات ان کا جو تھم نیل ہے سرپرائز سیکریٹ سرپرائز تو جو سرپرائز ہے بی بی وہ ہمیشہ سیکریٹی ہوتا ہے تب ہی تو اسے سرپرائز کہتے ہیں اگر اسے سیکریٹ نہ رکھنا ہو تو پھر سرپرائز کیسا ہے جی پھر کیا ہے آپ کا سرپرائز سیکریٹ ویڈیو میں نے کھولا بڑے شوق کے ساتھ بڑے ذوق آپ کے ساتھ میں نے سوچا شاید آپ یہاں پر کوئی بہت بڑا نہ سرپرائز دینے والی ہیں آخر آپ تین دن سے غائب بھی تو تھی اور آپ کے بارے میں یہاں گردش کر رہی تھی رومرز کہ آپ کو آپ کے باجہ جو ہیں انہوں نے خدا نہ کرے مارا پیٹا ہے یا پھر آپ کے جو باجہ ہیں ان کے اور آپ کے درمیان کوئی تنازہ چل رہا ہے اور باجی باجہ جو ہیں وہ الگ ہونے جا رہے ہیں حالانکہ مجھے یقین ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتے جو دوسروں کی زند جگیاں برباد کرنے کے لیے ایک ہوں خیر جی نہ ہوں الگ ساتھ رہیں کوئی نہیں چاہتا آپ میاں بیوی الگ ہوں مگر یہ ضرور چاہتے ہیں ہم کے جو آپ کا شہر ہے اس سے دنیا بچی رہے خیر جی آپ کا ویلاغ اپن کیا آپ کا ویلاغ کار سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ اپنی چھوٹی بیٹی کو لیتی ہیں کیونکہ چھوٹی بچی کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ نے ٹیوشن سے ہٹا لیا ہے تو اب آئی ڈونٹ نو وہ آپ اس کو باہر کھڑا کر کے لیائیں مطلب کار میں آپ نے بٹھا لیا یا واقعیتا آپ نے اسے ٹیوشن بھیجا تھا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بچی نے بولا کہ ممہ وہ سرپرائز جو ہے وہ بھی تو بتانا ہے تو مطلب آپ نے بچوں کے ذہن میں بھی ڈال دیئے سارے ڈائیلوگز کی اس طرح سے ڈائیلوگز بولنے ہیں ویلاغ کے لیے اور مجھے لگتا ہے جو ایک انفلوینسر ہے نا جس کی ون ملین ہونے والے ارے وہی اپنی ستارہ تو اس کا جو ویلاغ ہے نا آپ پوری فیملی بیٹھ کر بڑے زوہ و شوق سے دیکھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ تو شاید اس کے جو سپائکس ہوتے ہیں نا اس کو بھی آپ ریپلے کر 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 ایک ایک پوائنٹ دیکھتی ہیں خیر یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے یہ تو بالکل ایک کہنا چاہیے ریویلنگ فروت ہے سب کو پتا ہے خیر جی پھر آپ کا لال آتا ہے آپ کا لال جو ہے وہ فوٹبال کھیل کر آتا ہے ہاں تک آپ تا بچہ اچھی بات ہے اگر آپ نے اس کو اس ایکٹیویٹی پہ لگایا ہے تو آپ کو تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جو بچہ ہے اسے تھوڑا ایکٹیو کیجئے لیکن خیر جی یہاں پر بھی کوپی جو ہے وہ آپ کی جھلک رہی ہے اور آپ کا جو ایک انفلوینس ہونا وہ دیکھ رہا ہے تو بھئی مان لیجیے ستارہ is an influencer مطلب اتنی بڑی پرسنالیٹی جو ہیں وہ ان سے انفلوینس ہے نا یہاں سے آپ لوگ چلتے ہیں اپنے گھر اور گھر کو نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی آپ اپنی کار میں بولتی ہیں کہ آج ویلوگ میں کیا کیا کر سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے مطلب آپ کو خود نہیں پتا کہ ویلوگ میں کرنا کیا ہے مطلب آپ نے کہا کچھ نہ کچھ تو کریں گے ویلوگ بنانے کے لیے ٹھیک ہے جی ویسے یہ کہتے ہیں آج جو بھی ڈیلی روٹین ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ایک سرپرائز میں سوچ رہی تھی یہ بھی ہے آپ کا یہ سنٹینس پھر کیا تھا آپ لوگ گھر جاتے وہاں آپ کو آلو پیاز دستیاب ہوتا ہے اور آپ کھٹا 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 فٹا 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 فٹ جو ہے وہ سبزی ریڈی کرتی ہیں اور وہ ر روٹیاں آتی ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے پتا ہے کیا ہم لوگ جو ہیں نا یہاں پاکستان میں وہ تندوری نان کے ساتھ اس قسم کی بھجیا مطلب ڈرائی چیز کھا ہی نہیں سکتے بڑا ایک کنا مطلب انیزی ہوتا ہے مگر میں نے دیکھا ہے آپ چاہے بہنگن کا بھرتا بنائیں آپ چاہے ڈرائی کوئی چیز بنائیں اس کے ساتھ آپ اتنی ہارڈ روٹی رکھتی ہیں یہ چیز مجھے بڑی ایک نا دیکھ کر عجیب سے فیل ہوتی ہے مطلب آپ لوگ کھاتے کیسے ہیں ادروائز جو گھر کی روٹی ہو یا ہلکے آئل یا گھی میں فرائی پراتا ہو اس کے ساتھ یہ والی چیزیں جو ہیں کھالی جاتے ہیں خیر جی آپ کا ایک یہ بھی سرپرائز ہے اور یہ آپ کا ہی کمال ہے کہ آپ جو کھلاتی ہیں ماشاءاللہ سارے جو ہیں نا وہ آنکھیں بند کر کے کھاتے ہیں کوئی چونچا رہا نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا کمال ہے پرفیکٹ ہاؤس وائف ہیں بھئی آپ کہ جو آپ کے میاں ہیں نا وہ بھی کوئی چونچالی نہیں کرتے اور خاموشی سے سر جھکا کے ن بچا کچھا جو گھر میں ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں کبھی ہو جاتا ہے گھر میں کوئی سامان نہیں ہوتا لیکن میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے اتنا جو ڈرائے کھانا ہے وہ آپ اتنی ہارڈ جو ایک روٹی ہوتی ہے مطلب ایک روٹی کا کامبو ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی تھوڑا گریوی والے سالن کے ساتھ دیں تو وہ اچھی بھی لگتی ہے اتنا ڈرائے میں نے تو آج تک نہیں کھایا اور نہ کسی کو کھاتے دیکھا ہے خیر جی آپ کی مطلب کہنا چاہیے سیٹنگ آپ ہی جان ہیں پھر کیا تھا آپ یہاں ایک کیک لے کر آتی ہیں وہ سب کو ٹیسٹ کر آتی ہیں کہتی ہیں محنت برباد نہ ہو جائے اور سب کو پورا ہو جائے اچھی بات ہے جی اس سے آگے چلتے ہیں تو جو آپ کے باجہ ہیں ان کو دکھا کر آپ نے لوگوں کو تسلی دلائی کہ نہ باجہ نے آپ کو مارا ہے نہ آپ نے باجہ کو مارا ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا باجی باجہ always happy ہیں پہلے بھی خوش تھے اب بھی خوش ہیں اور جو باجہ صاحب ہیں وہ بہت مطمئن اور satisfied ہیں کیونکہ جو باجی ہیں ان کا pressure جو ہے off and on وہ چاچو کے دھرو مجھے لگتا ہے امی پہ built ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو behind the scene چلتا ہے نا خیر جناب ہم جو ہیں آپ کے couple سے ہمیں کوئی issue نہیں ہے آپ اسی طرح اپنے husband کے ساتھ خوش رہیں زندگی میں آگے بڑھیں لیکن جو آپ نے یہاں پر ایک کانڈ کیا ہے اور ایک غلط چیز کا trend لائے اس کے باوجود ایک ایسے شخص کو آپ hero بنا کر اپنے ویڈیو میں دکھاتی ہیں تو literally بہت زیادہ تب غصہ چڑھتا ہے آپ کے اوپر خیر جناب آپ کا جو surprise تھا secret surprise وہ ایک یہاں پر جو ویڈیو تھا اس سے ایک clear message آگے جاتا ہے پتہ ہے وہ کیا message ہے وہ message یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ influence ہیں ایک influencer سے جس کا نام ہے ستارہ یاسین آپ نے بنا ڈالے قیمہ مطر کیونکہ ستارہ نے بھی کل ہی تو کھائے ہیں مطلب آپ نے تین دن لگا ہے تین دن تک آپ کا جو دل ہے وہ سنبھلا اس کیفیت کو برداشت کرنے کے لیے کہ ستارہ کرنے کیا والی ہے اس کا surprise کیا ہے اور تین دن بعد اس کو آ کر یہاں surprise reveal کرنا تھا تو آپ نے کہا کوئی نہ میں بھی تین دن بعد ہی ایک surprise والا جو ویڈیو ہے نا وہ لے کر آوں گی دیکھتی ہوں کیا کر لوگی لیکن آپ کا surprise جو ہے نا وہ بالکل کہتے ہیں نا جھاک کی طرح بیڑھ کیا کیونکہ کچھ surprise تھا ہی نہیں یہ سب کچھ تو understood ہے میرے خیال میں جو آپ کے supporters ہیں یا جو آپ کے دیکھنے والے ہیں جو آپ کے لیے ابھی بھی بولتے ہیں وہ ضرور surprise اور shocked ہوں گے کہ ارے بی بی ہم تمہیں اتنا support کریں ہم تمہیں اتنا backup کرتے ہیں اور جو تم ہو ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہو ستارہ کو copy کر کر اور ڈٹو copy کر کے حد نہیں کرتی ویسے ایک چیز بتاؤں یہ جو ستارہ ہے نا ان کے vlogs مجھے لگتا ہے آپ repeatedly دیکھتی ہیں اور جو آپ کی پوری family ہے وہ سارے بیٹھ کر دیکھتے ہیں کبھی تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی ویڈیوز میں کرتی ہیں نا ورنہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا اور بالکل time سے کرتی ہیں تو میں یہاں ایک چیز بولنا چاہوں گی آپ کو کہ جو آپ کر رہے ہیں نا mashallah آپ کی جو دو بچیاں ہیں وہ بڑی ہیں سمجھدار ہیں تو وہ آپ کا رویہ دیکھ رہی ہیں اپنی بہن کی طرف اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے خدا نہ کرے بہنوں کے جو آپس کے رویہ ہیں نا اگر ان میں آپ کی تناؤ ٹرانسفر کر دیتی ہیں یہ جیلیسی ٹرانسفر کر دیتی ہیں تو سوچیں پھر آپ جو ہیں وہ امی کی جگہ خدا نہ کرے ہو اور پھر اللہ نہ کرے ایسی کوئی تناؤ والی کیفیت ہو کہ جس میں دو بہنیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچہ گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں تو ابھی بھی رک جائیں تھم جائیں چیزوں کو سنبھال لیں اور ایک اچھا میسج دنیا کو بھی اور اپنی بچیوں کو بھی کہ جو بہنیں ہیں وہ بہنیں ہیں اور جس کو اللہ جتنا عطا کرے اس پر پریشان نہیں ہونا ایک دوسرے کی کامیابی کو تسلیم کرنا ایک دوسرے کے دکھ میں اس کے ساتھ ہونا ہے میں سے اس ٹائم پتہ ہے کہ مجھے آپ کو دیکھ کرنا آپ کے لیے دعا نکلتی ہے مجھے لگتا ہے آپ شدید کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں اور وہ جو ذہنی تناؤ اور فریسٹریشن ہے نا وہ اس طرح کی ویڈیوز میں جسے آپ بیلوکس کہتی ہیں اس میں نکلتا ہے اور پوری دنیا کو آپ کا کلئر ایمیج دیکھ جاتا ہے بہر کیف اللہ رب العزت آسانیہ فرمائے ہم سب کے لیے اللہ آفیت والے معاملات فرمائے پوری دنیا میں انسانیت کے لیے اللہ حافظ